دیکھئے تخلیق کا مرحلہ اول عالمِ عمر ہے اللہ کا ایک حکم کن اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے لطیف حرارت کوئی نہیں خنک نور یہ نور اللہ یہ پہلی شئے ہے جو پیدا ہوا حکم ایک کن یہ عالمِ عمر ہے اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ تمام ملائکہ یہ عالمِ عمر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے ایک نور بسیط نور لطیف نور اس نور سے ارواح انسانیہ ملائکہ نورانی ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیپر کیا اب اس تخلیق کا دوسرا محلہ آیا یہ پہلی تخلیق جو میٹا فیزیکل ورلڈ کی ہے دوسری تخلیق ہے فیزیکل ورلڈ ایک اور عمر کن اور اس سے بگ بیگ پیدا ہوا یہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے اس لیے وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے ارواحوں ملائکہوں تو سائنس کے دائرے سے باہر وہ عالم امر ہے یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے عالم امر میں اللہ کی کسی حکم کے نامیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا کن فیہ کون نو ٹائم ایلیمنٹ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا یہ بیانڈ اس فیزیکل ورڈ ہے نا تو میٹا فیزیکل ورڈ کا ستا دکھے دیا یہ عالم امر سے ہے امر میں وقت نہیں لگے گا خلق میں وقت لگے گا لازمان عام کی گفری ہے عام کا پودا بننے میں پانچے سال لگ جائیں گے رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے بچے کے پورے بندے میں نو مہینے لگیں گے ٹائم لگے گا اس خلق قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین چھ دن میں پیدا کی ہے ٹائم لگا ہے کیا نہیں لگا تو یہ عمر ہے وہ پہلا جس میں کیا ہے تین چیزیں اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے وہ خزانہ ہے اسی سے بڑی علواء ارواح انسان کی ہے اس سے بڑے فرشتے ہیں اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے وحی کی عالم عبر سے متعلق ہے اس لیے کہ وہ ایک کمیونکیشن ہے بٹوین روح انسانی ہے روح نبوی اور روح القدس جبرئی کون ہے فرشتہ روح محمدی یہ بھی نوری وہ بھی نوری یہ ان دونوں کا کمیونکیشن ہے وہی لہٰذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے عالم عبر بہت پیانا شیر کہیں کہا ہے کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنا ہے روح محمدی نے سنا ہے اس کان سے نہیں سنا حضور نے یہ روڑ کر دیجئے ابھی پڑھئیے حقیقت میں وحی نامی کتاب مولانا سیدہ مدکبر آبادی کی وہی کی حقیقت کیا ہے وہی براہ راس قلب پر جاتی ہے اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی ہے یہ کان عالم خلق کا ہے قلب عالم عمر کی شرح روح کا مسکن ہے مہا روح ہے روح محمدی ہے فَإِنَهُ نَزَّلَهُ عَلَا قَلْبِكَ اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست تو نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے اب اس کے بعد جب مرحلہ دوم شروع ہوا بگ بینک سے آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بگ بینک کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ایٹم سے بھی ہزار گنا چھوٹا فوٹونز ان سے چھوٹی کسی کسی کا تصور نہیں ہے انتہائی درم جو دھرہ کا ہوا بگ بینک ٹریلینز ڈگریز فارم ہائٹ اس کے انترم نے جرد تھا آج سائنس بتا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے آج انسان ایک تجربہ کرنے چلا ہے جس کے لیے ایک بڑی لمبی سرن کھو دی گئی ہے سوٹیزر ڈینڈ کے اندر بہاڑ کے اندر خالے بند ٹوئنٹی سکس کلومیٹرز لاؤ اس میں یہ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیں گے سائنس تو اسی بات کو مانتے ہیں جسے آپ ویریفائی کر سکیں ایکسپریمنٹ سے اتنے گرم تھے وہ ٹریلینز ڈگریز اف فارم ہائٹ اور دور رہے تھے اتنی تیزی سے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے انہی ذرات کے پھٹ میں سے پھر گیلیکسیز بنی یہ کدھر گیا ہے کدھر گیا ہے کدھر چلے گیا ہے یہ گیلیکسیز بنی ہے ان گیلیکسیز سے پھر کیا ہوا ہے سب سے پہلے فوٹرانز سے نیوٹرانز پروٹرانز الیکٹرانز بنے ہیں ایٹرم بن گیا ایٹرم کے جمع ہونے سے ایک خاص ترتیب سے مولیکیور بن گیا مولیکیور اور کمپلیکس ہوتے چلے گئے اور خاص طور پر جو کاربن کا ایک خائے جو اس کا مین بن گیا تو پھر یہ ان آرگینک سے آرگینک بن گئے یہ ایک طرف استقاہ ہو رہا ہے یا تنظر ہو رہا ہے جو بھی آپ اسے کے دوسری طرف یہ جو بڑھ رہا ہے سارا معاملہ اس سے جو کررے وجود میں آگئے سٹارز اور دوسرے یہ جو بھی اس کے گلد سیارے گوم رہے پھر یہ سیارے کو ٹھنڈے ہوئے یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین سونج کے گلد گھومتا ہے ستارہ سونج ہے ٹھنڈا ہوا ہے پھر اس پر بارش ہوئی ہے بے تہاشا اور میرا گمان یہی ہے کہ ٹھنڈے ہونے سے اس زمین کے اندر سے جو وہ خارات نکلے ہیں وہ گیسز انہوں نہیں جا کر فضا کے اندر پھر وہ پانی بنا ہے پانی برسا ہزارہ سال تک اور چونکہ یہ سکڑا ہے اس لیے اس کے اندر کہیں اچائی ہو گئی کہیں نچائی ہو گئی جو اچھے ہو گئے پہاڑ ہو گئے جو ریچے تھے وہاں وہ بارش کا پانی جبا ہوا وہ اوشنز بن گئے اور جہاں یہ سمندر کے ساحل پر مٹی اور پانی کا انٹریکشن ہوتا ہے خاص طور پر آپ کو معلوم ہے مند و جدر میں ابھی موج ہٹ گئی پھر آ گئی پھر ہٹ گئی پھر آ گئی یہ کھیل ہے اس سندھ جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حیاتِ عرضی کا آغاز ہو جاتا ہے اس حیاتِ عرضی کا پھر کلائمکس انسان اس کا مادہِ تخلیق مٹی ہے لیکن اس کے بعد جو اس میں روح لاکر شامل کی گئی ہے اس نے اس کا مقام کچھ اور ہی کر دیا